یہ مو میں پانی لا دینے والا چکن خورمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج میں نے سیکھا ہے کسی باورچی سے جن کو کی پچیس سالوں کا ایکسپیرینس ہے اور بہت شاندار وہ خورمہ بناتے ہیں تو ویلکم ہے آپ کا سمچ کچن میں یہاں پر سب سے پہلے ہم پیاز لے لیں گے تو یہ دو سو گرام پیاز ہے اور پیاز کو ہم ایسے سلائس کر لیں گے تو سب سے پہلا جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ خورمے میں ہوتی ہے تلی ہوئی پیاز تو اس کو پیاز کو ہم تل کر کے رکھ لیں گے اس پیاز کو اتنی آسانی سے نہیں تل جاتا ٹائم لگتا ہے اس کو یہ تو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا ہے کہ ٹائم ویسٹ نہ ہو نکال کر کے تھوڑا تھنڈا کریں گے تو بس ابھی یہ پیاز تو ہو گئی ہے اب اس تیل کا استعمال ہم کریں گے تو ایک بڑی ہانڈی میں لینا ہے آپ کو آدھا کلو دہی دہی بہت کھٹا نہ ہو اس چیز کا دھیان رکھیں اب ہیں کھڑے مسالے جس میں ہے ہری الائچی لاؤنگیں دو پتے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے اب اس کے ساتھ ہی پاؤڈڈ مسالے ہیں جس میں کی ہے تین چھوٹے چمچ یعنی کہ تین ٹی سپون دھنیا پاؤڈر دو ٹی سپون کشمیری لال مرش پاؤڈر ایک ٹی سپون زیرا پاؤڈر اور دو ٹی سپون لال مرش پاؤڈر مرش کی کونٹیٹی آپ اپنے آپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہے ٹو ٹی سپون نمک تین بڑے چمچ ادرک لہ سن کا پیسٹ بڑے چمچ سے مطلب ہے ٹیبل سپون اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آج کا سپیشل تھانکس جاتا ہے ڈالی دلاری جی کو شیخ غلام فرید جی کو اور ویویک مشرا جی کو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ویڈیوز دیکھنے کا اور اپٹیشیئٹ کرنے کا تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوئی بھی اس میں لمس نہ رہے اتنی آسانی سے اور اگدم پرفیکٹ چکن خورمہ بنے گا کہ آپ کہیں گے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا بہت زبردہ اور لا جواب سی ریسپی ہے تو اب یہ جو پیاس کا تلہ ہوا تیل تھا اس کو ڈال دیں گے تو یہ ایرومیٹک آئل ہے ہمارا انین فلیور اور اس کو ڈالیں گے تو یہ ایک کپ تیل ہے پورا دیکھیں خورمے میں تیل زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو مغلی کزین ہوتا ہے وہ کافی ریچ ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی بنتا ہے تو اس میں تیل زیادہ ہی جائے گا ایسے ہی انہوں نے مجھے بتایا اور اب اس کو گیس پر بھی ہم چڑھا دیں گے تو اب کیا کرنا ہے مین کام یہاں پر یہ ہے کیونکہ ہم نے دہی میں اپنے مسالے کو تیار کیا ہے اس کو لگتار چلاتے اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اوئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑا سکیسر اور اس کے ساتھ بھی اس کو مکس کریں گے بہت بڑی خوشبو آ رہی ہے اس گریوی کی کلر آپ دیکھ رہے ہیں بہت شاندار آ چکا ہے ابھی سے اور اب اس میں ڈال دیں گے چکن تو ایک کے جی چکن لیا ہے میں نے اور اس کو اس میں ڈالیں گے ساتھ میں لیا ہے میں نے کورما مسالہ تو کوئی بھی ریڈی میٹ کورما مسالہ آپ 2 ٹی سپون لے لیں دو چھوٹے چمچ اور اس کے ساتھ اس کو اب بھونیں گے تو آنچ کو تیز رکھیں اور تیز آنچ پر 5 سے 7 منٹ تک اس کی اچھے سبھونائی کریں گے تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسٹارٹنگ میں پیاس کو تلا تھا تو اب پیاس کو بھی ڈالنے کا نمبر ہے تو پیاس کو گرائنڈنگ جار میں ڈال کر کے اس کو پیس لیں گے بینہ پانی ڈالیں تو یہ تھوڑا دردرہ سس کا پیسٹ ہو جائے گا تیار کچھ اس طرح سے اور اب اس بھونے ہوئے پیاس کو اس میں ڈالیں گے اس سے بہت بڑیہ فلیور آتا ہے اور امپورٹنڈ انگریڈینٹ ہے ہمارے کورمے کا اس کے ساتھ بھی ملاتے ہوئے اس کو ہم بھون لیں گے تو ساری بھونائی کا کام ابھی ہی ہو گیا ہے سٹارٹنگ میں مسالے کو کافی دیر بھونا گیا جس میں تقریبا پندرہ منٹ لگیں گے دہی والے مسالے کو بھوننے میں اور اس کے بعد اب یہ تو بیس منٹ ٹوٹل بھونائی ہو گئی ہے اور چکن کے ساتھ پانچ سات منٹ کی اور اب تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے آدھا کب پانی ڈالیں گے اور اس کو اب ہم گلائیں گے تو جتنا بھی ٹائم لگے پندرہ سے بیس منٹ ایوریج ٹائم لگ سکتا ہے اس میں مجھے فکرین منٹ لگے اس کو بندرہ میں دھیمی آج کر کے ڈھککل لگا کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اور اب کچھ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے نہیں تو پندرہ منٹ بعد اس کو دیکھتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن ٹینڈر لگ رہا ہے مجھ کو ابھی اور پرفیک کنسسٹنسی ہے اب اس میں اوپر سے ڈال دیں گے ہم تھوڑا گرم مسالہ آدھا چمچ کے قریب فریش پیسا ہوا مسالہ ہے جس میں میں نے چھوٹی علائچی تھوڑا زیرہ کالی مرچے اور ایک بڑی علائچی کو ہلکا سبھون کر کے پیس لیا ہے اس کو ملا دیں گے اس سے بہت بڑی خوشبو آئے گی اور اب لاست میں جو ضروری ہوتا ہے جو بابرچی لوگ کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کیوڑا تو یہ کیوڑا ووٹر ہے جس کو میں آدھا چھوٹا چمچ لے رہی ہوں یہ کونسنٹریٹڈ نہیں ہے اس لیے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اگر آپ کا کونسنٹریٹڈ ہے تو پھر آپ صرف ایک ڈروپ ہی ڈالیے گا پانی میں ملا کر کے اور تیار ہو گیا ہے ہمارا دلی والا چکن کورما بہت ہی لا جواب بہت ہی ٹیسٹی تو دلی میں یہ بہت کامن ہے اور کئی جگہ پہ ملتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اب ہے ایکسس آئل کی باری تو آپ چاہیں تو اس کے روغن کو جو کی ایکسس آئل ہے اس کو نکال بھی سکتے ہیں جب آپ کھانے جائیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں آسانی سے نکل جاتا ہے اور تب انجوائے کریے اس کو اپنی پسند کی روٹی نان روٹی مل جائے تو بہت ہی مزہ آئے گا رائس کے ساتھ بھی بڑھیا لگتا ہے پلاو بریانی سب کے ساتھ کھائیں اور مجھے بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کافی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی چکن خورمہ کی امید کرتی ہوں آپ سب ہی کو جنہوں ریکویسٹ کی تھی ان کو بھی پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیے سمچ کچن ایسی مزہ دار اور بہت آسان ریسپیس کے لیے تھینکیو سو مچ